اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر گیارہ ہم کمپلیٹ کر چکے تھے اور اینڈ پہ یہ جو مشک ہے یہ ہماری رہ گئی تھی تو اب یہ بھی پڑھ لیتے ہیں قوف لام پیش قل یہاں پہ ہم نے کیا حیال رکھنا ہے ہم نے لسن نمبر 11 میں پڑھا تھا قلقلہ اور غیر قلقلہ کے بارے میں قلقلہ میں کیا تھا جیسے اب آواز پلٹ کے آدھی ہوئی محسوس ہو اور وہ پانچ حروف تھے قوف چوب با جیم اور دال اب یہ جو لام ہے یہ غیر قلقلہ ہے تو اسے قل قل یوں نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا ہے قل ہمسہ نون زیڑ ان عین نون زبر عن مین نون زبر من با لام زبر بل اگلا پیج ہے لام مین زبر لم کاف مین پیش کم کم یوں نہیں پڑھنا کم ہا مین پیش ہم دال قوف پیش لقو اب یہ حروف قلقلہ میں شامل ہے قوف ساکن ہے تو اس میں آواز پلٹ کے آتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے لقو قوف دال زبر قد ہمسہ ہمسہ سوڈ زیڑ زیڑ تو زبر تو زبر تو زبر 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 مین سین پیش مست زبر مست تو رو زبر تو مست تو فا غین زبر فغ اب یہ جو علیف ہے درمیان میں اس پہ کوئی وہ نہیں ہے حرکت نہیں ہے تو ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو علیف سے پہلے زبر آجائے تو علیف مدہ بن جاتا ہے لیکن یہاں پہ اب کیونکہ ساکن یہ جو غین آرہا ہے وہ ساکن ہے تو اس لئے ہم فا کو غین سے ملا دیں گے اور علیف کو درمیان میں اگنور کر دیں گے فغ فا رو زیر فر فغ فر پچھلے بھی جو تمام قوائدیں وہ ہم نے اپلائے کرتے جانے ہیں کہ علیف سے پہلے زبر آگیا ہے تو علیف مدہ اور یہ تنوین ہے علیف مدہ بن زجیم زبر زج رو زبر رو زج رو تا دو پیش تون زج رو تون نون تو پیش نوتو فا زبر فا نوتو فا تا دو زر تین نوتو فاتین میندو میندو وا و وو پیش نون مدہی نون ایدیو نون زبر نا مدہی نون ہمزہ با زبر اب واو اس کے بعد اب ہم آگے روان پڑھتے ہیں یہاں پہ یہ حروف مستالیہ میں شامل ہے مو کے اندر ہمارے پوڑ محسوس ہونا چاہیے لیکن اس میں قلقلہ نہیں کرنا اور قوف میں قلقلہ ہوگا ہمسہ ساکینہ ہے ہمسہ ساکینہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں مؤمنینہ مؤمنونہ واو ساکینہ سے پہلے پیش اس لئے تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے مؤمنونہ یومینونہ مؤسوس ایک اورہ قوف پہ قلقلہ اور ہمسہ ساکینہ کو جھٹکا دے کے ایک اورہ شنن مؤمنونہ کسن بی سا یشا نشا ہمسہ ساکینہ کو جھٹکا دے کے پڑھا جائے گا پھر اس کے بعد ہے اس من یابحث احیاء اخرا اذہب اشدد ارکب حشیرات نشیرات احضارات تمیسات فریجات نصیفات یودلمونہ یادھر اس بیر بیناکم بیناہم فدک علیہم ارمالہم ارمالکم ایدیہم یستبدل یستفتحون تو یہ تھا ہمارا لیسن نمبر 11 کا پارٹ 2 جو کہ یہ لیسن نمبر 11 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ قیل لیسن لیسن